اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر علی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کلاسیفکیشن آف ایک ایک یا اووم اس کی ہم کلاسیفکیشن آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے از یو جوال آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہماری ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سند بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنلی آج ہی آپ ہماری ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لاس میں کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ایمپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیف ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کلاسیفکیشن آف ایک ایکس کین بھی کلاسیفائید انٹو ڈیفرنٹ ٹائپس بیسٹ اون ڈی اماؤنٹ ڈیسٹیبیشن آف یوک پریزند ہیں ایک کی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس میں جو ہے وہ ہم کلاسیفائی کرتے ہیں لیکن اس کی بنیاد کیا ہے بیسٹ اون ڈی اماؤنٹ ڈیسٹیبیشن آف یوک بھئی اس ایک کے اندر یوک جو زردی والا جو پارڈ ہے وہ کس طرح ڈیسٹیبیوٹ ہے اس کی مقدار کیا ہے اس حساب سے ہم ایک کو تین حصوں میں ڈیوائید کرتے ہیں the three main types of egg are ٹیلو لیسیتھل ٹائپ سینٹرو لیسیتھل ٹائپ آئیسو لیسیتھل ٹائپ اب ٹیلو شو کرتا ہے لیسیتھل کا ورڈ شو کرتا ہے یوک کو زردی کو ٹھیک ہے بھئی اب ٹیلو یہاں کس چیز کو رپریزند کرتا ہے آئیے ہم سب سے پہلے ٹائپ کی طرف جاتے ہیں ٹیلو لیسیتھل ایک this type of egg having large amount of york which is concentrated at one end of the egg creating a concentration gradient ہم نے کہا ٹیلو لیسیتھل ٹائپ جو ہے ٹیلو کا مطلب کیا رہا پول اب یہ وہ ایک ہوتے ہیں جس میں york زردی والا جو پارڈ ہوتا ہے جو کو نیوٹریشن دیتا ہے اور زائیگوڈ کو وہ بہت large ہوتا ہے which is concentrated at one end of the egg جو ہے وہ ایک end پر جو ہے وہ concentrated form میں ہوتا ہے creating a concentration gradient جس میں concentration کا ایک واضح difference never آتا ہے اب دیکھو بھئی زائیگوڈ ایک پول پر ہے اور اس کے دوسرے حصے پر کیا ہے یوگ ہے یوگ ایک پورے الگ end پر ہے زائیگوڈ جو ہے وہ پورے کیا ہے ایک الگ end پر ہے ہمیں clear cut دونوں کی concentration gradient کا difference سمجھ میں آ رہا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ٹیلو لیسیتھل ٹائپ تو ہم نے کہا this type of egg having large amount of yog اس میں کیا ہے yog کی amount large ہوگی which is concentrated at one end جو کہ ایک end پر جو ہے وہ کیا ہوگا concentrated ہوگا creating a concentration created جس میں gradient کا بالکل ایک clear cut difference نظر آ رہا ہوگا اس طرح کا ایک جو ہوتا ہے وہ birds میں reptiles میں monotrims کیا ہوتے ہیں egg laying mammals egg laying mammals پڑھے تھے نا kingdom animalia میں diversity of animals میں تو وہ جو egg laying mammals ہوتے ہیں monotrims کا بھی ڈڈا ایسا ہی ہوتا ہے reptiles کا بھی اور birds کا بھی have less telolacital egg پھر ہمارے پر دوسری ٹائپ ساتھی ہے central lecital in these egg the nucleus and other organelles are located at the periphery of the egg while the yolk is in the center اب دیکھو بھئی یہ جو ٹائپ ہے نا central lecital type دیکھو exam میں نا یہ اچھی سے ڈائیگرام بھی بنا کر دیتا وہ exam میں بڑا خوش ہوگا تو بھئی آپ نے یہ بنایا yolk جو ہے وہ center میں ہے باقی سارے organelles جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ کیا ہے سارے periphery پہ ہیں اور yolk جو ہے وہ کیا ہے center میں موجود ہیں تو ہم نے کہا in these egg the nucleus and the other and the other organelles are located at the periphery of the egg while the yolk is in the center yolk جو ہے وہ center میں ہوگا باقی سارے جو ہے وہ periphery پہ ہوں گے اس طرح کے egg کس کے پاس ہوتا ہے insects crustacean have central lecital egg insect کیرمکوروکانڈا crustaceans کے ایک جو تھے وہ central lecital ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس ایک ٹائپ آ جاتی ہے isolecital this type of egg having a small amount of yolk that is evenly distributed throughout the cytoplasm of the egg اب دیکھو اسو lecital میں کیا ہوگا کہ اس کا yolk جو ہوگا وہ evenly equally جو ہے وہ ہر جگہ کیا ہوگا distribute ہوگا equally جو ہے وہ distribute ہوگا یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی اور organelles کے بیش بیش میں موجود ہیں ہر جگہ ایک جیسا اسی لئے اسی لیسی تھل تو ہم نے کہا this type of egg having a small amount of yolk اس میں یوگ بلکل کم مقدار میں ہوتا ہے that is evenly distributed throughout the cytoplasm of the egg جو کہ cytoplasm کے پورے cytoplasm میں equally distributed ہوتا ہے these egg are common in animals that have a placenta یہ جو ہے ایک جو ہے وہ ان animals میں زیادہ کومن ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے placenta ہوتا such as mammals انسان بھی اس میں آ جاتا ہے as the developing embryo receive nutrients from the mother rather than from the yolk by yolk کا کام nutrition دینا اب ان کے اندر جو جس اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے placenta placenta کا کام کام ہے بننے والے بچے کو کیا کرنا نیوٹریشن دے رہے نا تو اس لہٰذا ان کے اندر isolacital type ہوتا بلکل کم مقدار میں yolk ہوتا کیونکہ اس ovum کو اس embryo کو اس yolk سے نیوٹریشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے placenta دیا ہوا ہے جو کہ ماں کے ذریعے اس کو نیوٹریشن دیتا رہے گا اب ایک سامپل کیا ہے many fishes amphibians and some invertebrates کچھ مچھلیوں میں یاد دکھیں کہ یہ تو ایک example تھا کس کے اندر کون من ہے مچھلیوں میں amphibians میں اور کچھ invertebrates میں بھی اس طرح کا eggs ہوتے ہیں اب نوٹ کر کہ یہاں ایک اور ایڈیشن بات کریں گے بھائی تین types ختم ہوگی لیکن ایک اسی کی sub type آپ کے دو اسی کی sub type کے دو in addition to these three main types of egg there are also intermediate form اسی کی intermediate form ہے جسے mesolacithal کہتے ہیں which is a moderate amount of yolk جس میں yolk جو ہوگا یہاں تو بلکل little تھا یہ یوک جو وہ moderate amount میں ہوگا that is distributed throughout the egg but not evenly جو کہ پورا جو وہ distribute ہوگا لیکن evenly نہیں ہوگا کہیں زیادہ کہیں کم دیکھا میں یہاں کیا تھا isolacithal کی type کر لو اس میں ہر جگہ equally amount میں تھا دیکھ اگر mesolacithal میں کہیں یوک زیادہ ہے کی تعداد بھی تھوڑی سے زیادہ ہوگی اس کے مقابلے میں اور یوک جو کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے کہیں کم ہے تو equally جو ہے وہ distributed نہیں ہوگا تو ہم نے کہ which have a moderate amount of york that is distributed throughout egg جو کہ throughout egg جو distribute ہوگا but not evenly equally نہیں ہوگا example many fishies and amphibian یہ ہی sub type na fishies اور amphibian ہے na ان کے اندر mesolacital type ہے اگر mcq میں آج isolacital تو بھی correct ہے mesolacital جو کہ اس ہی sub type ہے تو وہ best answer ہوگا key points کے اگر ہم بات کرتے ہیں birds reptiles and monotrims have days ایک اگر اپنے comment چرا کے لئے informative ہوگا thank you very much اللہ حافظ